جی میں ہوں نظیم صدیقی میٹر سیون پاکستان کے ساتھ موجود ہمیں کراچی وارٹر اینڈ سرویج بورٹ کے ہیڈ آویس پر اور اس ہیڈ آویس پر میں دکھاؤں کہ یہاں پر پیپر لیور یونید کراچی وارٹر سرویج بورٹ کے اس کیم پر جہاں پر جو ہے کچھ لوگ ووڈ ڈال رہے ہیں ڈول ڈالنی کو عشق کر رہے ہیں کی پرچی صرف بڑھائی جا رہی ہے اور لگتا ہے کہ دوپیر کا وقت ہو چکا ہے کھانے کے بریانی سخت آئی بھی ہیں یہاں پر اسی طرح سے یہاں پر متحدہ جانب سے جو کیم لگایا ہے ان کے نشان مکہ ہے ان کے جانب سے جو کیم نظر آرہا ہے فیلال تو خالی نظر آرہا ہے ابھی کوئی پرچی بنانے نہیں آیا لیکن بتایا یہ گیا ہے کہ اسی حوالے سے اسی طرح سے جو ٹانوور ہے جس طرح سے پندرہ دسمبر کو جو گہمہ گہمی تھی ووڈ ڈالنے کی ریفرینڈم کے حوالے سے وہ گہمہ گہمی یہاں نظر نہیں آرہی جو کہ آج بارہ جنوری ہے اسی حوالے سے آئی دیگر لو لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ ہم موجود ہیں یہاں پر اتفاق سے پھول کے پیپر لیبر یونین کے کیمپ ہے کیا کہیں گے کتنی اپید ہیں السلام علیکم پور امید ہیں کیونکہ پہلے سے زیادہ اچھی لوگ جو ہے نا اس میں رفرنڈم میں حصہ لے رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس دفعہ بھی جو ہے نا اچھا ریزلٹ آئے گا پیپر یونین کے حوالے سے باقی مقابلہ ہے انشاءاللہ مزدوروں کا فیصلہ ہے ہم سب جانتے ہیں جو قیادت کام کر رہی ہے جس کے سات ہوتے لوگ وہ فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ آج شام کو جو فیصلہ ہو جانا ہے ندیم بھائی ابھی آپ نے ایک بات کیا کہ گمہ گمی نہیں ہے ہم یہاں پہ سارے آٹھ بجے آئیں اور نو بیسے ہمارا یہاں پہ بھرا ہوا تھا ہیڈ آفیس میں چار سو پچیس اوٹ ہے یا تیس اوٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ گیارہ بیے تک ہم نے کم سے کم ڈر سو اٹھ تو ڈال دیا تھا اور جہاں بھی دورہ کیا گیا ہے بہت اچھی پوزیشن ہے مگر چونکہ یہ الیک ہوتے گا مگر پیپلز پارٹی کی بہت اچھی امید ہے کہ سی بی نکال لے گی آج کچھ زیادہ سردی اور ہوا تیز ہے اس لیے لوگ ابھی گھر سے نکلنا ذرا وہ سمجھ رہے ہیں آئیں گے انشاءاللہ ٹرن آؤٹ ہوگا اچھا ہوگا ہمارا ہیڈ آفیس میں ہمارے پاس چار سو باتیس ووٹ ہیں جس میں سے تقریباً تقریباً ہمارے سو دو سو ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں اس وقت تک لوگ کم آ رہے ہیں آہستہ آہستہ تھنڈ کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں تو ذرا سا شام تک انشاءاللہ ہو جائے گا انشاءاللہ